سلام علیکم روزنامہ ایش ایکسپریس کے یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے میں ہوں شارق نقشبندی آج شہر میں کرونا پوزیٹو سے متعلق سانت مریض سامنے آئے ہیں یہ ابھی تک کے سب سے بڑا آکڑا ہے کہ ایک دن میں سانت مریض پوزیٹو پائے گئے ہیں اس میں سے ایک مریض کے تعلق سے مشکوک باتیں شہر میں سامنے آ رہی ہیں جو خلیارک سے تعلق رکھتی ہیں یہ خاتون ہے جن کی عمر تقریباً ساٹھ سال ہے میں خود آج اس مقام پر گیا تھا میں نے وہاں لوگوں سے بات کی تو مجھے پتا چلا کہ یہ خاتون آرڈی کئی مہینوں سے جو ہے تو گھر میں ہی موجود ہے اور کئی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں جیسے ہی ان کے دونوں کڈنیز فیل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو ان کے ہارٹ کا سائز بڑا ہوا ہے تو اس طریقے سے یہ خاتون کئی دنوں سے اپنے گھر میں بند ہے اور ان کے قریبی رشدار جو ہے تو ان کی خدمت کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود جب انہیں بخار آیا تو انہیں ہسپٹل لے جایا گیا تو وہاں ان کی ریپورٹ پوزیٹو آئی ہے تو بہت سارے مشکوک باتیں بہت سارے شکوک و شبات یہ مریض کے سامنے آنے کے بعد آ رہی ہے دوسری ایک اور اہم بات جو میں نے خود دیکھا ہوں تقریباً ابھی میں رات کے گیارہ بجے یہ بولیٹن شوٹ کر رہا ہوں لیکن اس سے ایک گھنٹہ پہلے میں اس موقع واردات پر موجود تھا کہ یہاں پر آس پاس کے پورے لوگوں کو کورنٹائن کر لیا گیا تقریباً اسی سے زائد افراد ہیں جنہیں اس خاتون کے آس پاس رہنے والے افراد کو کورنٹائن کیا گیا ہے ایک خاص بات جو یہاں پر دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگوں میں کورنٹائن کو لے کر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں اس میں دو طرف کی باتیں ہیں ایک تو لوگ اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہے ہیں کہ کورنٹائن ایکچوال ہے کیا دوسرا یہ ہے کہ انتظامیاں ان لوگوں کو جہاں لے جا کر رکھ رہا ہے اس کے تعلق سے ایڈمیسٹیشن کو لوگوں کے درمیان لانا چاہیے وہاں کی پکچرز وہاں کی تصاویر اور ان لوگوں کے رہنے کھانے کا جو بندوست کیا گیا ہے اس کے تعلق سے لوگوں میں جو ہے تو آویرنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسے ہوگا یہ کہ اگر کل خدا نہ خاصتہ کسی محلے میں کوئی مریض پایا جاتا ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ جو ہے تو خوف زدہ نہیں ہوگے بلکہ وہ پوری طریقے سے ایڈمیسٹیشن کا کوپریٹ کریں گے ان کو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ انتظامیہ لوگوں میں مزید ایک آویرنس پیدا کرے کہ کارنٹائن ہے کیا کیوں کیا جا رہا ہے اور وہاں پر دی جانے والی سہولیات سے بھی لوگوں کو واقع کروانا وقت کی ضرورت ہے آج مہر رمضان کا پہلا روزہ تھا شہر میں امن و امان ماشاءاللہ خائم رہا جو چوبیس سنٹرز بنائے گئے تھے افطار بازار کے لیے ایشیا ایکسپریس کی سروے ریپورٹ یہ رہی کہ تقریبا ہر فروڈ بازار میں بہت کم لوگ خریدنے کے لیے آئے ہیں جو فروڈ بازار خاص طور سے ڈلی گیٹ پیٹرل پم کٹ کٹ گیٹ کے علاقہ اور روشن گیٹ کے علاقہ کے کچھ میدانوں پر افطار بازار لگائے گئے تھے یہاں پر بہت کم تعداد میں فروڈ بیشنے والے لوگ بھی کم تعداد میں موجود تھے اور خریدار بھی کم تعداد میں موجود تھے وہیں ایک دن بار کئی سارے لوگوں سے بات کرنے پر گفتگو کرنے پر یہ بات سے ہم نے آئی ہے کہ عام لوگوں کا کہنا تھا کہ اگر چھوٹ دینا چاہتے ہیں پولیس ڈیپارٹمنٹ یا ہیل ڈیپارٹمنٹ مہانگر پالی کا تو ایک بجے سے پہلے والی چھوٹ کو خائم رکھے تاکہ لوگ ایک بجے تک اپنی تمام خریداری افطار وغیرہ بھی خرید لے اور دیگر ضروریات کی چیزیں بھی خرید لے ایک بجے لوگ ڈاؤن شروع ہونے کے بعد پھر دوبارہ تین بجے کے بعد گھر سے باہر نکلنا اور دھوب بھی بڑی شدید ہے تیز ہے اس لحاظ سے انتظامیہ کو اپنے فیصلے پر دوبارہ سوٹنے کی ضرورت ہے اسے عوام کا بھی کہنا ہے اور ہمارے سروے میں بھی یہی بات سامنے ہی ہے کہ ایک اچھا انیشیٹو ایڈمیسٹریشن کی طرف سے لیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے افطار بازار کا احتمام کیا گیا جو قابل تعریف ہے لیکن اس سے مزید بدنظمی اور انڈسپلین کے ایکٹیوٹیز سامنے آنے کا خطرہ ہے آج جیسے ساڑھے پانچ بجے افطار بازار کا وقت ختم ہوا تو بہت سارے لوگ گھروں کو جانی کی جلدی میں تھے کہیں ہم نے ایک دو جگہ ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ پولیس کو مجبوراً لاتی کا بھی استعمال کرنا پڑا تو اس طرح کے واقعات کی وجہ سے مزید امن امان کو اور شہر کے پیس کو خطرہ لاکھ ہو سکتا ہے لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ایڈمیسٹریشن اپنی اس فیصلے پر دوبارہ سوچے کہ وہ ایک بجے سے پہلے ہی افطار بازار کیلئے خصوصی نظر کرے تاکہ لوگ ایک بجے سے پہلے تمام افطار خرید لے تمام اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لے اور بعد میں بھی اتنا افطار کر سکے بہرحال آپ لوگ بے فکر رہیے دعا کیجئے کہ آج شہر میں مریضوں کی تعداد میں اضافہ ضرور ہوا ہے لیکن ایڈمیسٹریشن پوری طرح چوکس ہے پولیس ڈپارٹمنٹ پوری طرح چوکس ہے اور وہ لوگ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں ہمت رکھئے حوصلہ رکھئے اپنے گھروں میں محفوظ رہیے خود کا خیال رکھئے اگر آپ گھروں میں محفوظ رہیں گے تو آپ کا خاندان محفوظ رہیں گا اور پورا شہر محفوظ رہے گا آج یہ شارٹ اپ ڈیٹس کے ساتھ چونکہ میں خود ریکارڈ کر رہا ہوں اس لئے بہت مختصرا اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں کل انشاءاللہ پھر ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ ہمارے چینل ایشیا ایکسپریس کو سبسکرائب کریں اور لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے بیل آئیکن پریس کریں اور ہاں دوسرے کو بھی شیئر کریں